اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے دوستو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے مل سکے دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کنٹرول شیٹ کیسے کام کرتا ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کنٹرول شیٹ کیسے کام کرتا ہے دوستو یہ میں نے ابھی آن کیا ہے ضرف آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ کنٹرول شیٹ کیسے کام کرتا ہے یہ ابھی میں نے آن کیا ہے تو ابھی اس کا ایک پیڈ ابھی پورا گلا نہیں ہوا ابھی تھوڑی دیر میں یہ سارا پیڈ گلا ہو جائے گا اس کا یہ ابھی سو دیکھیں یہ میں نے بھی چل چلایا یہ چل پڑا ہے اور یک سترہ کام کرے گا یا دے clear اور یہ کس طرح کام کرے گا شیٹٹ کیندے یہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں دوستو میں نے اس کا پیڑھو تار دی ہے صرف یہ اندر سے دکھانے کے لیے اندر سے یہ کیسا ہوتا ہے کہ دیکھ کیا آپ کو نظر آرہا ہے یہ پانی اس کا فل بھرہ ہوئے تقریبا ہے اور اس میں یہ دو موٹریں لگے ہوں گی باران باران وارڈ کی ایک اس سائٹ پر موٹر لگی ہوئی ہے یہ یہاں پہ موٹر لگی ہوئی ہے اس کینی بائپ کے نیچے اور ایک موٹر وہ اس نکر پہ اس کونے پہ لگی ہوئی ہے وہ مل کو نیچے لگی ہوئی ہے بارہ بارہ ورڈ کی دو موٹر لگی ہوئی ہیں اور یہ کیا چیز ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا چیز ہے اس کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں لیکن یہ میں نے اس لیے لگایا ہے کہ یہ جو یہ پانی کے اوپر تہر رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پانی کے اوپر تہرتا رہے گا جیسے ہی یہ پانی کم ہو جائے گا جب پانی کم ہو گا تو یہ اس کا ویٹ ہے یہ جب ایسے ویٹ سے یہ کھج جائے گا اور یہ آوٹومیٹکلی بند ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ اس سے جو میری جو بارہ بارہ ورڈ کی موٹر لگی ہوئی ہیں پانی کے اوپر پھینک رہی ہیں پانی کو وہ جلیں گی نہیں اتبا اس کیا ہوگا کہ خالی موٹر چلتی رہے گی تو وہ جل جائے گی جب پانی کم ہوگا تو آپ نیچے ہیں کسی کامیں مصروف ہیں آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اوپر اب آپ بار بار تو نہیں اوپر آ کے دیکھ سکتے نا تو اس لیے یہ اس لیے لگایا گیا ہے کہ تاکہ جیسے ہی پانی کم ہو یہ کھج جائے گا اور پانی کم ہو گیا کھج گیا کیونکہ اس کے نیچے ویٹ ہے اس لیے کھج جائے گا یہ بھی تیار ہے نا تو جب کھج جائے گا تو پھر یہ آوٹومیٹکلی اس کا پمپ بند ہو جائے گا تو جب پمپ بند ہو جائے گا آپ گھنٹے میں دو گھنٹے میں جب بھی آگے آپ کو دیکھیں کہ پمپ بند ہو گیا ہے تو آپ اس میں پانی ڈال دیں مزیب یہ دیکھیں دوستو یہ اندر کا ویو ہے اس کا اور اندر سے بھی آپ کو یہ شاید نظر آ رہا ہوگا یہ پیڈ سے گھلے ہو چکے ہیں یہ پورا گھلا ہو چکا ہے پیڈ اور یہ بھی کھوڑی دن میں سارا گھلا ہو جائے گا اصل میں کافی دیر بعد چلایا ہے اوپر ڈسٹ ہو گی اوپر ڈسٹ ہو گی پورا گھلا ہو جائے گا یہ تو یہ جب آپ اس کو چلا لیں گے تو گھنٹے دو گھنٹے کے بعد جب آپ یہاں پہ اس کو ہاتھ رکھیں گے آپ کو تھنڈی سی ہوا محسوس ہوگی اس کے اندر تھنڈی ہوا پیدا ہو جائے گی جب وہ تھنڈی ہوا پیدا ہو جائے گی گھنٹے دو گھنٹے کے بعد تو دوسری سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ میرا گراؤس چل رہا ہے جو میں آپ کو فلوزر پہ کے لیے تو یہ گراؤس چل رہا ہے اس وقت یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ گراؤس چل رہا ہے اسے یہ شاید دیگو میں ایسے لگ رہا ہے جیسے نہیں کرنا لیکن یہ چل رہا ہے تو یہ جب گراؤس چلے گا تو اس کی جو تھنڈی ہوا ہوگی وہ سک کرے گا اور ساری تھنڈی وہاں اندر آجائے گی اور اس کا ٹیمپریچر یہ مینٹین کر دے گا ابھی میں اس کو ایکٹیو نہیں کیا ہوا میں نے اس وجہ سے کہ میرے پاس سولر پینل نہیں ہے کیونکہ واپڈا کا پروسہ کوئی نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو سیل کرنا پڑتا سکتے ہیں پوری اس کی دیواریں سیل کرنی پڑتی ہیں یہ میں جو پلاسٹک لگانا پڑے کا بات ہے جب میں پلاسٹک لگا دوں گا تو اگر یہ واپڈا پہ چل رہا ہوگا تو واپڈا کسی وقت بھی لائٹ فیلئر ہو جائے اور وہ پانچ گھنڈے کے لئے لائٹ چلی جائے تو اندر اتنا حفظ پیدا ہو جائے گا کہ سارے برڈ میرے ایکسپائر ہو سکتے ہیں تو اس لئے اس کے لئے ضروری ہے کہ سولر پینل ہونا چاہیے ایک آلٹرنیٹ اپشن ہونی چھہیے یوپی ایس یا سولر پینل ایسا ہونا چاہیے جو اس کو کسی وقت بھی بندھنا رکھیں تو اس وجہ سے یہ بھی نہیں چلایا کیونکہ میرا سولر پینل سا ڈسٹرپ کر رہا مجھے اور یوپی ایس بھی اس وقت نیا لینے والا ہے تو اس لئے میں نہیں چلا رہا ہوں یہ تیمپریچر آپ کو نظر آ رہا ہے ایک میرے تیمپریچر یہاں پہ شو کر رہا ہے 38 38 تیمپریچر ان شو کر رہا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اگزاست کسنا چلتا ہے کیونکہ یہ اس کو آن کرنے کی باہ باہر آن کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ایک درمہ چلتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی تیمپریچر سیٹ کرنا پڑتا ہے اور تیمپریچر مینٹین کر دیتا ہے یہ ویڈیو میں بلکل ایسے لگ رہا ہے یہ ایسے نہیں چل رہا ہے دیکھیں یہ چل رہا ہے اکلاس یہ ایک thermostat ڈوائز ہے یہ میں نے لگائی ہوئی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ تیمپریچر آپ نے دیکھا 38 تو میں نے اس کو ہائی پہ کیا ہوا ہے اس لئے یہ چل رہا ہے اب میں اس کو اگر 38 سے نیچے کر دوں گا تو میرے اگزاست بند ہو جائے گا یہ تیمپریچر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ 30 ہے اور یہ 38 تیمپریچر ہے اس لئے اگزاست رہا ہے میں اس کو اگر گمھا کے 30 سے نیچے لے ہوں سواری یہ تو چلتا رہے گا میں آنا پڑے گا مجھے میں بڑھا کے اس کو اگر 38 سے اوپر لکے دوں تو یہ دیکھیں کہ میرا اگزاست بند ہو گیا یہ میرا اگزاست اب بند ہو گیا یہ میرا اگزاست اب بند ہو گیا اچھا اب یہ اس لئے بند ہو گیا کہ ٹیمپریچر جو ہے میں نے اس کو تھرمو سٹ کو سٹ کیا ہوا ٹیمپریچر پچاس کے قریب پچاس سوی اوپر اب اسی طرح میں تھرمو سٹ کا ٹیمپریچر کرتا ہوں کہ تیس سے قریب کر دیتا ہوں یہ میں نے اب کر دیا تیس پہ انتیس کے قریب کر دیا اور میرا اگزاست پھر چل پڑا یہ 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 میرا گواسر لیکن مجھے تو یہ شو کر رہا ہے کہ ویڈیو میں شو کر رہا ہے کہ گواسر چل رہا لیکن یہ چل رہا ہے اس کو میں بند ہو گیا یہ یہ تھرمو سٹ کو میں نے ہائک کیا تو یہ بند ہو گیا یہ میرا اگزاست بند ہو گیا تھرمو سٹ کو میں نے ہائی ٹیمپریچر کر دیا تھا اب تھرمو سٹ کو میں نیچے لہو پہ چلتا ہوں یہ اگزاست ہے میرا سٹ کو بند ہو گیا تو یہ اس طرح ہی بڑھ کرتا ہے اور اس میں آپ کا جو کنٹرول سٹ کا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ کافی مینٹین رہتا ہے یہاں میں میری ٹیمپریچر گینج لگی بھی اچھا تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہوگی یہ ویڈیو کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اب میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سوٹ فور کی تیاری کیسے کی جاتی ہے ان کے لئے سوٹ فور کیسے بنا جاتا ہے تو اگلی ویڈیو کے لئے خدا فیز اتنا خیال رکھے گا بہت شکریہ